دیکھو سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے وہ کام جو تمہارے اپنوں کی تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں پہلے یہ کام کرو پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا یعنی سکون آپ کا ہونا آپ کا وجود رش کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں زد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں لیکن اسے وہ گناہگار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا ہم نے غلطی کر دی ہمیں معاف فرما ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں پھر چاہے حالات جیسے بھی ہو محبت کا بدلہ محبت ہے اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں محبت کبھی ختم نہیں ہوتی صرف بڑھتی ہے صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو تو جنون بن کر خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو دھونو ان راستوں کو صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو یہ بھی کوئی تلاش ہے کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہیں اللہ تعالی نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے اللہ کے رضا میں راضی رہنا سیکھو بہتر نہیں بہترین ملے گا جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیڑ سے عدا کرتے ہیں ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی یہاں جو کچھ ہے وہ یہی رہے گا لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا اس امت کے لیے مہربانی ہے اس کو تکلیف آتی ہے عذاب نہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی اسی طرح ہمارے روح کو موت کے وقت قلیمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے سبر ہر کامیابی کی کنجی ہے تو پھر تم جلدبازی میں کیوں ہو خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے کیونکہ جو پرندہ چھوٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے دوسروں کے حال پر وار کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے اور عمل بغیر علم کے بیمار سا تم اپنے پروردگار کو آجزی کے ساتھ چکے چکے پکارا کرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہیں گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی حقیقت کی خاصیت سبر ہے بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے مگر راز امانت ہوتا ہے انسان خور ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے ہیں انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو جانے کس وقت پوچھ کرنا ہو اپنا سامان مختصر رکھو حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرج کرو حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اے دل یہ جو ظاہر کی آنکھ ہیں اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا اگر تُو دل کی آنکھ کھول کر دیکھیں تو پھر تجھے پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے اے دل محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں میرا کوئی محرم نہیں ہے تو وہ کہنے لگا کہ جا کر درو دیوار سے کہہ دے ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے اللہ حوالوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے وہ خیال عشق کا ہے کامل ذات صرف اللہ حقی ہے ہم تو صرف اس راستے کی مسافر ہیں جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں بندے الگ الگ لیباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراخ کے چلتے ہو اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو اگر ان میں سے ایک لاپتا ہے تو آپ اڑھ نہیں سکتے اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کچھڑ میں بدل جائے گی جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے مقدر سے سر ٹکرانے والوں کی نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہیں دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں یہاں تک کہ تم نے برسہ برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں کامل صرف اللہ کی ذات ہے ہم جو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں گناہوں سے بھرے سیکلوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہیں جب نرمی اور اچھائی کی موجے دریا میں نظر آتی ہیں توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم ورنہ کیا دشمن میں خوبیاں نہیں ہوتی بے وکوفی ہے درد بیان کرنا عقل ہے زبط کی انتہا کرنا ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہو جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے موڑ تو سارے من کے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھی ہو جاتے ہیں محبتیں بندوں کو دیں عشق پہ حق بس علف کا رکھ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی گناہوں کے حجوم میں توبہ کی تنہائی میں جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا اس نے خود پر ظلم کیا ہے روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ باٹیں گے اور بے حساب باٹیں گے غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیادار سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیاء آتی ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی ان کا ساتھی مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نہیں کسور زمانے کا انسان نے خود خود کو تباہ کیا ہے جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہارنے والے کی سو وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں یاد رکھو امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دیکھ اے وائز کہاں تیری کہاں اس کی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑا رہا ہے سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں وہ کافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا ہر ایک شخص کا تقیہ ایک الام آنکھیں تھی کتنی مشکس سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے مٹے کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے رازی کرنے میں لگا دیں ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلین سے شکست نہیں دے سکتے امتحان بزات خود علم میں موجود ہیں اصل خزانہ علم ہے اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کی تلاش کرتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے عوص ہے شکوے تقدیرِ یزدہ تو خود تقدیرِ یزدہ کیوں نہیں ہے خاموش ہے دل بھری محفل میں چھلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب اے انسان وسوس کی مخلوق کا خیال کر خودی میں ڈوک کر خود سے پار ہو جا مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکلِ یار ہو جا یہ عشق نے دیکھا ہے عقل سے پنہا ہے کترے میں سمندر ہے ذرے میں بیاں باہ ہیں اپنی روح کے پانی کا تعلق روحِ آزم کے سمندر سے پیدا کر لے ورنہ ایک گڑے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے مقامِ نکتہ بدل گیا نکھر رہے تھے بکھر گئی سبر کیا ہے لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی غم اللہ حقی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا خود کو اعتقاق بٹھا خود کے اندر تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آسکتے منزلِ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے حوصلہ بلند ہونا چاہیے اوروج اور زبال زندگی کا حصہ ہے دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو دنیا میں کینا پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمزرفی ہلاکت اور جہالت ہے محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے سہرہ بھی جرس بھی کاروان بھی رہبر بھی رہزن بھی ہے پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے خوشنصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بدنصیب ان کی موت کے بعد دھوننے کی کوشش کرتے ہیں آپ خوش ہو یا غم زدہ تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کے میراس وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزد ہو آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی اگر یہ تیہ ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں محبتیں ہی باٹی جائیں جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں لوگوں کی خدمت کریں ان سے محبت کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار آپ کے اخلاق آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے زد لگائے بیٹھے ہو طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوہ نہیں کرتا بشک وہ بڑا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے کیا قبر حشر حساب و کتاب آپ سب مزاک لگتا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے اے مولا تیرا ذکر ہی تو زندگی ہے تجھے بھولنا ایک موت ہے پیچھے مڑ کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے اگر تم ماضی اور مستقبل میں فسے رہو گے تو حال گزر جائے گا اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا گلہ اپنی اکل کا کرو جو دھوکے باز کو اپنا دوست سمجھتے رہے جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا محرومی کیا جیت کیا ہار کیا جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان ضروری تو نہیں عزت احساس محبت اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں آج کل ہم لوگوں کا مزاج غلطی کو قبول نہ کرنے کا بن گیا ہے اور یہ بات ہر طبقے میں پائی جاتی ہے خرد اماؤ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑ لو جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے عشق وہ ساتھویں حص ہے جسے وہ آتا ہو اسے خوشبو سنائی دے رنگ دکھائی دے حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کریں اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہیں کیونکہ نفس ناشکرہ اور کافر ہیں عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کی سیوا اور کوئی سننے والا نہ ہو جسے دنیا بھاگئی وہ آرزو میں رو رہا ہے اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے علم انسان کی تیسری آنکھ ہے لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا حسن ایک دل روبہ حکومت ہے عشق ایک قدرتی غلامی ہے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں تیرنا چھوڑ دوگے تو ڈوب جاؤگے فانی دنیا آرزی وسیرہ سب خدا کا کچھ نہیں میرا انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے کسی کے آسوں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو وہ کوئی حمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہو سکتا جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں دل کو کابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز فاہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے اللہ کی آتا کبھی ختم نہیں ہونے والی مانگنا بندے کا کام ہے دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو وہ جس کا ملنا ناممکن ہے وہ مل جائے تو کیسا ہو دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو زبان کو کابو میں رکھو کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑی جاتی ہیں امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے جاہل کی نافرمانی کرو محفوظ اور سلامت رہو گے خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں جس چیز کے ذریعے جل سزا اور مسیبت آتی ہیں وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہیں دنیا مسیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناو اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے اپنی باتوں کو کم کرو ملامت سے محفوظ رہو گے ہر نا امید ہونے والا مایوس ہیں ہر جاہل اور نا جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے ایک میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے جو شخص زیادہ ہسی مزاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہوت کی بڑھ جاتی ہے جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دیں خضا کے گرتے پتے حکیر نہیں ہوتے انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر عدہ دیکھتے ہیں تور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات آنکھ والوں کے لیے وہ ہر درو دیوار میں ہیں بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے وہ شخص بدنصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے انسان عقل کی مخلوق نہیں عشق کی مخلوق ہے عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں پر درو شریف ایسی عبادت ہے جو عدا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے سب سے خطرناک دشمن وہ ہیں جو دوست بن کر آئے ناغوار رویوں اور تکلیف دے لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے اللہ حوالوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راست کو اگل دیتی ہے سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے ہم دماغ کی سنتے کب ہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ موت برگواہی دل ہی کی ہوتی ہیں فکریں وہاں بیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک پک نہیں سکتی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عامل ہے راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو دو دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے کچھ لوگ خالی بن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی انتظار موت ہے بوریت موت ہے مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقبل کی تاریخی موت ہے بے وکوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے اسے مو پھیڑنا اس کی سزا ہے اور اسے دور رہنا سواب ہے اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مصبت ہونا شروع کریں جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں دوسروں کی زندگی آسان کریں آپ کی آخرت سور جائے گی عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوا کیوں کرتے ہو کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی ہم نے محبتوں رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی اب ہم صرف دکھ درد اور دولت کو گنتے ہیں یقین کی دولت گوا دینے والے خوف مایوسی شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھس جاتے ہیں کبھی غور کریں چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں